اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمتہی اخوانا صدق اللہ العظیم بیق زبان پہ آواز بلندہ صلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکم زاؤخ اور محبت سے بیق زبان ایک بار پھر پڑھ لیں صلاة والسلام توانو یاد ہے یا نہیں یاد میں نو اپنا عنوان یاد ہے قوم نے حضرت موسیٰ نو آکیا علیہ السلام بھک بھی لگی ہے تہتوپ بھی لگی ہے اللہ نے سائے نوی انتظام کی تا کھانے نوی بندوبست کی تا پانی ہونا منگیا رب سو نے فرمایا سوٹا تیرے ہتھ وچے پتھر او پہے ہے سوٹا تیرے ہتھ وچے پتھر او پہے ہے مارنا تیرا کام میں بارہ چشمیں جاری کرنا میرا کام میں پانی پی لیا روٹی رج کے کھا لیں پھر آگئے آکے آنے قرار کرنے تا دل بیا کرنا ہے اے جڑا اپنوں آنا ہے نا اس نال کوئی تھوڑا جا زائقہ سدہ پدرانی ہونا تہون اللہ نو آک ادع لنا ربک یخرج لنا مما تمبت الارض من بکلہ وقصائہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ تھوم پہ جے ادرک پہ جے کھکڑیاں پہ جے سلاد پہ جے ساگ پہ جے نتیجہ جا دوں میں دینا ہے نا یقین کرو اے سی سولہ تے لال ہو ایڈی ٹھنڈ نے پہنی جتنی میرے نتیجے تھے ٹھنڈ پہنڈ سا بس تھوڑا جا میں نو ٹائم دےو تاکہ میں ایک وری گڑی پٹڑی تے چار لما پچھلے جمعیت ہوں پچھلے جمعیتے انوان شروع کیتا سی میں کراچی نمی چکر لائیاں سکردو نمی لائیاں لیکن نا انوان پہ لائے نا انوان پہ لائے تے نا کوٹھا کلاں پہ لائے ہاں بلکل لے پکی گا لے تو انو جے بھی یقین نہیں آیا تے کدھوں آئے گا یقین نا بڑین پہ لائے تے نا انوان پہ لائے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا سونیاں اے بہانے پہ مارنے بہانے تے چل فرین انواک لڑائی کرنی پوے گی فیرون نال جی آدکرن نکلے ہاں تے ضرور لڑنا پوے گا عذر بہانے نہیں چلنے باقی جتے تک کالے پیازہ نہیں تھوما نہیں ادرک نہیں ساگ نہیں تیاری کرو ساریاں چیزاں ہاری ہے جی اے جنیاں میں نال یہنا اے لسٹ قرآن پاک نے اندرے میں ارز کر چکے ہیں پہلے پھر دوبارہ اس پس نہیں جانا اللہ اکبر جدو سارے راج پج کے کھا بھی گئے بے گئے اللہ تے حضرت موسیٰ نے انہا سارے انہا بلایا تے بلا کے فرمایا ہے گل کرا انہا کھیا جی فرمایا تسانی مگ گئی مہربانی تو سیوی تھوڑا نال رال جاؤ مہربانی کرو اے ربی الول کی بارہ تاریخ سے پہلے آج کچھ یادگار باتیں آپ حضرات کو سنانی ہیں آپ نے فرمایا ہے گل کرا انہا کھیا کرو فرمایا تسانی مگ گئی انہا کھیا کہ بیساں پیاز مانگ لائیں انتام ہو گئی ہے اساں کو دیب لے کھالائیں کوئی گول گپے شپے انسان جی ہے دل کرنا ہے اس گل نال مگ گئی ہے فرمایا نا نا اے گل نہیں ہے گل یہ ہے کہ قوم ذہنیت سے تباہ ہو جاتی ہیں وہ جو آسمان سے آ رہا تھا من و سلوہ تم نے وہ چھوڑ کے پیازانتے آگئے ہو تھوماتے آگئے ہو ادرکتے آگئے ہو تے چنیاتے آگئے ہو ساگتے منگتے مصرانی دالتے آگئے ہو قومیں اپنی ذہنیت اور فکر سے تباہ ہوتی ہیں جب وہ آلہ کو چھوڑ کے ادنا اختیار کرتی ہیں تو پھر تباہ ہو جاتی ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی تباہی قرآن لیا میں آیت پڑنا ترجمہ کسے عالم کو المرضی کرا لے تربت علیہم الزلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ اللہ فرماتا ہے جدو او آسمانی خوراک چھوڑ کے تے گھنڈے آتے تھوما پہ آگئے اساں پھر انہاں زلیل کر دیتا اساں پھر انہاں مسکین کر دیتا مسکنت اور ظلمت ان پہ مسلط کر دی گئی اے میرے جوڑے حتنی اے میری چولیا میں رٹ دی داد ہے تے انہوں چاہی دیئے سفارش دی ہے تے میں نہ اگے کدے منگیئے نہ اج پہ اگے کدے منگنا بنی اسرائیل اگر آلہ کو چھوڑ کے ادنا اختیار کر لے تو زلط ان پہ مسلط ہو جاتی ہے انہاں کادیانیاں دی زلط کے دے ترازش تولا جنا مدینہ دے تاجدار نچھوڑ کے تو کانہ دجال نپ لے تاجدار ختم نبوت ترہواری جواب آنا چاہیدہ ہے تاجدار ختم نبوت اور میں آکھیا کادیانیوں پیڑے ہو اور سوچو تے سعی تُساں پگڑیا کس کیے تے چھوڑیا کس کیے لطف لے میری گالنا پگڑیا کس کیے تے چھوڑیا کس کیے پگڑیا اس کیے جسنی ہک اک سرے تو کوئی نہیں تے چھوڑیا اس نویں جس کی بسارت کا یہ عالم ہے زمین کو دیکھے تو نظر تحت سرہ تک چلی جائے آسمان کو دیکھے تو عرش مولا تک چلی جائے پگڑیا کس نویں پگڑیا کس نویں جے پگڑیا اس نویں جے جیڑا ٹیچرہ نے اگے کن پگڑ کے مارا کھانا رہا ہے یقین کرو ریاضی نے پیریڈ ویچ آنا ہی نہیں سی ایڈی مار پہنی سی اس کی ٹیچرہ کو لوں میں کہا پگڑیا اس نویں جے جیڑا ٹیچرہ نے اگے مار کھانا رہا ہے تے چھوڑیا اس نویں جے خدا کے سوا کائنات میں جس کا استاد ہی کوئی نہیں وعلما کما لم تکن تالم وکان فضل اللہ علی کا عظیمہ پگڑیا اس نویں جے جیڑا ساری زندگی اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا سکیا کدے اہنا سی میں زلیاں کدے اہنا سی بروزیاں کدے اہنا سی میدیاں کدے اہنا سی مسی معوداں اور میں کہا چھوڑیا اس نویں پیڑے ہو جنہیں ساری زندگی اپنا تعرف نہیں کروایا تے چھوڑیا اس نویں جے چھوڑیا اس نویں جے جیڑا ابو جہل دی مٹھی وچ آئیاں کنکریاں کل پچھے کہ میں کانا تے کنکریاں کھن انتا محمد الرسول چھوڑیا چھوڑیا انہوں جے چھوڑیا انہوں جے آئے آئے جیڑا جنگلہ دیاں پتیاں کلوں کلمیں پڑھا لوے جیڑا جنگلہ دیاں گوہاں کلوں کلمیں پڑھا لوے جیڑا پہاڑا دیاں پتھرانں کلوں پچھے میں کون آؤ تے پہاڑا دے پتھر بھی کمن انتا رحمت للعالمین انتا خاتم النبی گنامی قدر آوات اگر بنی اسرائیل آلہ کو چھوڑ کے ادنا پہ آ جائے اللہ ان پہ زلت مسلط کر دیتا ہے انہا مرزیاں تے قادیانیاں دی زلت تا کے عالم ہوئے گا جنہا مدینہ دے تاجدار نو چھوڑتے تے کانے دجال نو نپ لیا اوہ پکڑیا اس مجھے جس دے کانی کم نہیں سن کر دے آخری عمر دے اندر اوہ دے کان جواب دے گئے اوہ سننی سی زگڑا لوکہ کی آڑا سی ذرا اچھا بھولو میں اچھا سننا اڑا اور چھوڑے آ اس مجھے جڑا کہندہ انہی اسماؤ سلاح پہ آل محبتی ہی سکان میرا غلام کائنات کے جس کونے میں بھی مجھ پہ درود پڑے گا مصطفیٰ اس کا نام بھی جانتا ہے اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے پگڑیا اس نو جے جدے پسینے چوبت بھوان دی سی تے لوگ نیڑیوں نہیں سن لنگ دے تے چھوڑیا اس نو جے چھوڑیا اس نو جے جڑا اپنے مو دے اندر آئے لکمے نو کسے نو دے دے ستر سال تک ادھے مو دی خشبو نا جائے او مدینے دا تاج دا او نبیاں دا سردار خیر خیر میں کدھرے ہور نہ چلا جاوان میں جس انوان نو سمجھانا چانا اللہ کرے میرے جملیاں نو سمجھ جاؤ گرامی اے قدر احباب حضرت موسیٰ قلیم دی قوم نے تھوم نو نعمت سمجھیا گنڈیا نو نعمت سمجھیا پالک نو نعمت سمجھیا ساغ نو نعمت سمجھیا مونگا تے مسرادیاں دالا نو نعمت سمجھیا آمیت نو ایک اور نبی دی نعمت سناوا اے سیکنڈ لاسٹ نبی نا کے نا حضرت عیسیٰ رول آئے آپ دی قوم آئیوں نا کے اے سونے و بھگ لگیے اللہ دی نبی دی دعا قرآن میں چون میں دکھانا مستی تیاراں آپ نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے آسمان وال تک کہنے ربنا انزل علینا موعدت من السما اے اللہ تسترخان پیچ کہ پیچ ایک کولی نال کل نہیں بڑھنی ایک چمچ نال نہیں بڑھنی پوری لا پوری بے انزل علینا موعدت من السما آسمان سے دسترخان آئے گا اللہ دی نبی عیسیٰ ہوئے گا کہ آپ نے ورمایا تکون لنا عید اللہ اولینا میں نے نہیں پتا میرے سامنے میرے آن تو پہلے کرا بندہ چٹ لکھ کے چلا گیا ہے چلو انہوں میں جواب دیں آؤ تکون لنا تکون لنا عید اللہ اولینا و آخرینا حضرت عیسیٰ کہنے میں مولا آسمان چجدوں دسترخان آئے گا پکیا پکایا کھانا آئے گا وہ ہماری عید کا دن ہوگا وہ ہماری عید کا دن ہوگا اے میرے جور حتنی ملاد منان والیاں تے اتراز نہ کرے اگر میں نو جواب دے اگر پکا پکایا نازل ہو جائے تو وہ نبیوں کی عید بن جاتا ہے تے اس نبی دی آمد کتنی بڑی عید ہوئے گی جدے صدق اللہ نے ساری کائنات نو کھانے بھی عطا فرمائے نو پانی مئی عطا ایک بار ذرا گج کے سبانل میں گلگے بھی کر چکا ہوں لیکن آج ضرور کرنی ہے کاغذ میں آج پہنچے آنا کاغذ پہنچے پہنچے آسی میں نو آہنین جناب یہ عید تو دو ہے نا عید الفطر اور عید الادھا میں کہا ملہ جی پگے رویو آنے بلکل میں پکا میں کہا حدیث میں تکانا انکار کر کے تکا حضور نے فرمایا ان یوم الجمعاتی یوم عید للمسلمین جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے میں کہا ملہ جی شلوار سمالے بے ونجا آئیں آجیں توجہ ذرا اچھی آواز دار کتنیا عیدہ بے ونجا سرکار فرمانے نے من تسہہ الہ ثلاثت آشر من شارز الحج جنا پنجا دے آڑیاں کی مسلمان تکبیرات تشریق پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار فرمانے نے پانچ دن مسلمان آوستی عید نے دنن بے ونجا پلس پانچ ریاضی جنا پڑھئیے انہاں نا لگا لے نجرا جنا ریاضی پڑھئیے بے ونجا دے پانچ سرکار فرمانے نے جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے ستونجا تھے اک بولنے جاؤ ٹائم کٹے ستونجا تھے اک سرکار فرمانے نے جس دن مومنوں مرنے ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے اوہ عیدی نہ دیارا ہے ستونجا تھے اک اٹھونجا سرکار فرمانے نے اٹھونجا ہوئے نو ناٹ ہوئے اہتکونوں میں امتحان ہوئے کتنے ہوئے اناٹ ہوئے نا یار اناٹ ہوئے یا عیدہ سرکار فرمانے نے جس دن مومن کا قبر سے بیڑا پار ہو جائے وہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے سٹھ سرکار فرمانے نے پھل سرات تو بجلی نی طرح لنگ جائے اکاٹ حضور فرمانے نے قیامتنے دن بخشش ہو جائے عید نہ دننے تے خیری نال جنت بھی اتنا دروازہ کھلے تھے اندر ٹر جائے عید نہ دننے میں کہا ملہ جی باٹھ آیا جائے کتنی آئی دا کتنی آئی دا باٹھ ہی دا باٹھ ہی دا چلو خیر اس عنوان پہ انشاءاللہ والعزیز میں تقریر ایک پہلے سنا چکا ہوں آج میں نے جس طرف جانا ہے وقت کیا کرے کم ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ دسترخان بیج جدو دسترخان آئے گا نا اوہ میرے وستی عیدی نہ دنو سی صرف میرے وستی نہیں جتنی میری قوم ہے نا اس ساری وستی عید نہ دنو سی آج ایک بندہ مجھے کہتا ہے جب حضور آمنہ کی گود میں آئے اس وقت تو عید سمجھ آتی ہی آج ساڑھے چودہ سو سال بعد اے تسی سنی نمے آشق بن گئے ہو کہ ہونہ ہر بارہ ربیل اول آلہ دن چندے بھی تسانے ہاتھ بھی چھوڑیں مرچہ تو سنے کارتے آنیاں چونے تو سنیاں گلیاں چھوڑیں نالین توڑے سینے توڑیں یہ عید اس وقت گزر گئی جب مدینہ کے تاجدار آئے تھے آج عید منانے کا کوئی تصبر آپ کا ٹھیک نہیں ہے میں کہاں ملہ جی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں سوڑیاں دسترخان پیج تکون لنا عید لی اولینا و آخرینا جنہوں نے وہ دسترخان سے کھانا کھایا ہے ان کے لیے بھی عید ہے اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عید ہے چندہ لاؤ گے نا کھار نہیں چاہتے انشاءاللہ لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے سرکار نیامت نجشن مناو گے یا نہیں مناو مرچہ جتھے پئیاں لگان لوکانو توساں لانیاں یا نہیں لانیاں بڑیاں لگڑیاں لگ اگے سرخ لانے ساتھے انہانے بیچارے نہیں چیخہ نکل جانیاں سن تے ہون سننی اللہ نے فضل نال نال کو سبز نمی تڑکا لانے ہون تے جکین کروئی نال ہی کوئی نہیں لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے فلک کے نزار زمین کی بہار سبیدیں مناؤ سارا مجموع میرے ساتھ رہنا چاہئے فلک کے نزار زمین کی بہار سبیدیں مناؤ ارے غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں ایک اور نبی نہیں نمت سنا لگا نبی نہ انٹروڈکشن کروا تھر 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 اے ہو نبی ہے جڑا ساری زندگی بغیر پیٹرول تے بغیر جہاز تم بھائی ائر سفر کرنا رہے ہیں پیٹرول چودری جی کوئی نہیں جہاز کوئی نہیں تے بھائی ائر سفر نام الہین لگا حضرت سلیمان ایک دن اپنے تختنوں ہوا دیاں دو شاہ تے کنیاں تے لے کے آرہے آئے آئے سورہ نملے انیس ماں پارہ آئے اللہ کریم فرمان دا ایک چیونتیاں دیوا دی دے کلوں حضرت سلیمان دا تخت لنگے آو حتی ہوا ایزہ اتو علا واد النمل ایک چیونتیاں دیوا دی 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 دا تخت لنگے آو تے ایک چیونتی نے بولیا کہن دی ائی آو ایوہنم لدخلو مساکدکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودوہم لا یشورو ایک چیونتیاں دی وادی تو آپ دا تخت لنگیا تے ایک چیونتیاں میں گیا اپنیاں کیڑیاں نو کہنی ہے اندر ٹور جاؤ کدرے رگڑ نہ جائے اندر ٹور جاؤ کدرے مسلیاں نہ جاؤ اندر ٹور جاؤ کدرے رہ دیاں نہ جاؤ اندر ٹور جاؤ کدرے ماریاں نہ جاؤ اللہ اکبر ایک چیونتیاں نے کی تھی حضرت سلیمان دا تخت آسمان دے قریبے حوامہ فضامہ دے اندر بلندے تے کیڑی بولی اللہ دے نبی میں قرآن پہ پڑھ دا فَتَبَسَّنَ بَا گلان کرنیان نا کیا آہنین کیا آہنین کوئی پتہ نہیں کسے کی پتہ ہے اوہ پتہ نہیں بڑھی نہ لیں کی پتہ ہو بی بھی کیا گلان بانین اوہ پتہ ہے کسے کی اوہ میں کہا پھر پتہ نہیں تے ملان پھر او جڑا ممبر تے بے کے لوکان اوپیہ کہندہ ہے سارے کو جائیں یہاں میں کہا اگر تُو سلیمان نے او نیرالنا تے فخرِ سلیمان کے ساتھ کیسے ملے پھر اس ملان بڑی چول نہیں مار دیتی جڑا کہندہ ہے کوجہ یہاں میں کہا ملان جی کوجہ نہیں یہاں اگر آپ سلیمان کے مثل نہیں ہیں تو فخرِ سلیمان کے مثل آپ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ دے نبی نے گل سنی تھلے آئے بڑی مزے نہیں گلے اے بڑی مزے نہیں گلے بڑی مزے نہیں گلے آپ تھلے آئے تھلے آئے تخت اترے تے انہاں ساریاں چھوٹیاں دیوا دیجو اس چھوٹی نو اٹھایا جنہیں گل کی تیسی ایتھے رکھ لے آو ایتھے رکھ کے فرمایا کیا پہ یاہنی سے ہیں تے چھوٹی یاہنی سونے ہوں کو گلتی تے نہیں ہوئی تُس ہی بھی تے مت لانے ہی ہونا تُس ہی بھی تے لانے ہی ہونا اپنی قوم کی تے میمی اگر لائکی دی ہے تا کڑا فرق پہ ہے آخر میمی تے اس قوم نہیں بھی سردار ہے نا آپ نے فرمایا پھر آخر رہی تے چینٹیrijے نا شاہ باج رہی تے چینٹیrijے نا ایڈا جیا تیرا جسمیں ایڈا جیا تیرا سیرے ایڈا جیا اسビج دماغیں بڑی توجہ چانا ایڈا جیا تیرا جسمیں ایڈا جیا تیرا دماغیں اندر تھوڑا جیا تیرا مغزے چینٹی نہیں چینٹی رہیے نا جیڑا نبی اتنیا چیونتیاں میں چون اے پہچان سکتا ہے بھئی گالکیڑی پہ کر دیئے انہوں اے نہیں پتا چل سکتا بھئی تھلے مکوڑے چل رہے ہیں یا چیونتیاں چل رہی ہیں اور جیڑا تینوں پہ چان کے پہ چانا ہے اس کی اے نہیں پتا بھی تھلے کون ہے چیونتیاں گوبدے کے آنی ہیں چیونتیاں آنی ہیں یہ ساری باتیں تفسیر میں ہیں یہ تفسیر میں باتیں ہیں چیونتیاں گو آنی ہیں سنے یہاں سارے ہی آئے سو لیکن انہیں کیوں نہیں میں نے اٹھایا توں کیوں اٹھایا ہے لہٰذا ثابت ہو گیا سلمان اور ہے لشکر اور ہے نبی کا مقام اور ہوتا ہے عام بندوں کا مقام اور ہوتا ہے جہاں نبیوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے وہاں مدینے والے کا مقام شروع ہو جاتا ہے حضرت سلمان نے انہوں اٹھا کے تھے ہتھے لی ترک کے آہ ہتھے لی ترک کے فرمایا تیری اوقات کے ہے تیری حیثیت کے ہے تُو ایڈی جئی شائع ہیں تے ایڈی ایڈیاں وڑیاں گلابی کرنی ہیں تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے جنٹی مسکرا کے کہتی ہے کل دہتے پتہ کوئی نہیں لیکن آج جوڑ میرے جیاں کسے دا ہے ہی کوئی نہیں میں نبی دی ہتھیلی دے آگیاں میرے جیاں کوئی ہے ہی کوئی نہیں ایتے رک کے بینوں فکرہ دیندے جسو سلمان زمین سے اٹھا کے ہتھیلی پہ بٹھا لے اس جیونتی کا مقام کوئی نہیں اور جسے نبی فضع مکہ کے موقع پہ اپنے کندے پہ بٹھا لے اس علی کا مقام بھی کوئی نہیں جسے سلمان علیہ السلام اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ بٹھا لے اس جیونتی کے مقام جیسا ہے کسی کا مقام نہیں اور فتح مکہ کے موقع پہ جس علی کو سرکار کندوں پہ بٹھا لے اس علی کا مقام بھی کوئی نہیں اگلے فکرے تھے تنہ تن بندہ بولیں گا کیونکہ جس بندے داکیتہ کمزور ہے جس بندے کا نظریہ کمزور ہے وہ مہربانی کیا کرے ہم سنیوں کی تخرینیں نہ سنا کرے اور جسے مصطفیٰ فتح مکہ کے موقع پہ اپنے کندے پہ بٹھا لے اس علی کے مقام کو بھی کوئی نہیں جا سکتا اور جو ہجرت کی رات سلمان کے امام نبیوں کے نبی امام الانبیاء کو غار سور پہ جاتے ہوئے اٹھا کے کندوں پہ بٹھا لے اس ابو بکر کے مقام کو بھی کوئی نہیں جا اٹھا کے کندوں پہ بٹھا لے چکبیلی تو آگے جڑا نعرے پہ مارنے ہا حتی ازا اتو علا واد نمل قالت نملا یا ایوہنم لدخلو حضرت سلمان چلیں گے لے اور اتھے گورے گورے ہتھ اٹھا کے دعا مگی آدین ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتکلنتی ان عمتالی والا والدی وان اعمل صالحا ترداؤ وادخلنی برحمتکا فی عبادکا صالحین مالا ہو تیرا بڑا بڑا احسانے کہ تُو میرے تے نعمت فرمائیے کہ میں ہماں ہاں میں چل کے تے چونتیاں دیں گلنا پہا سننا اوے حضرت سلمان دا چونتیاں دیں گل سننا اللہ کی نعمت ہے حضرت موسیٰ کے لیے قوم کے مطالبے پہ کھانے کا آ جانا اللہ کی اے نعمت الف سارا مجمع بولے اللہ کی عجیب ہی آواز نہیں آئی حضرت موسیٰ کی دعا پہ قوم کے مطالبے پہ کھانے کا آ جانا اللہ کی حضرت عیسیٰ کے لیے دسترخان کا آ جانا اللہ کی علماء کہتے ہیں نو کا نو کا کشتی کا پار چڑ جانا اللہ کی حضرت عبراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اللہ کی حضرت اسماعیل کا چھوڑی دلے سے پچ جانا اللہ کی حضرت یوسف کا جیل سے پری ہو جانا اللہ کی ساریے نیمتن وڈے وڈے بندے کمریج بیٹھے ہوننا تے میرے جائے منگتے باہر کھلتے ہون تے مطن کور میں نے ڈاؤں گے چکن نے ڈاؤں گے بریانیاں نے ٹرے تے پلاو نے ٹرے اندر پہ جانے ہوننا تے منگتے ہیں ہنجن کر کے تکنین تے کسے ٹائم کسے چانڈ آلینو کونی مار کے آنینو ساڑا کوئی نہیں اے سارا ہی نہیں کھانا ہے جڑے اندر بیٹھے ہیں اے سارا ہی نہیں کھانا ہے جڑے اندر بیٹھے ہیں آئے میں قربان جاوہ میں توانو مثال دے کے گل سمجھا چکے ہیں جدو نبیانو نعمتہ مل رہیاں سن تے میرے جیاں منگتے آنے آکے اے مولا ساری ہیں ادھری جانیان یا سانویں کجل اپنے آواز آئی ہاں توانویں ملے گا اللہ دے فضلال میں سرکار دی امت تک آگیا اللہ فرمادہ حبابا تھوڑی نہیں تھوڑی نہیں میں نوچو کی آواز جائی دیئے حبابا علیکم الائیمان وزیجنہو فی قلوبکم وقرہا علیکم الکفر والفسوق والعسیان اولائی کا ہم را شیدو آواز آئی کسے وستی ساگ نیمت سی کسے وستی پالک نیمت سی کسے وستی مونگا تے مسرانی دال نیمت سی کسے وستی چونکیاں دی گل سننا نیمت سی کسے وستی دسترخان دا نازلونا نیمت سی اے نبی دی امت کے یاد کروگے حبابا علیکم الائیمان ازاتوانو ایمان ولی نیمت تا فرمائیے ایمان ولی نیمت تا فرمائیے وزیجنہو فی قلوبکم اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزیجن کر دیا ہے اور جہاں ایمان آ جائے وہاں کفر نہیں رہتا وہاں فسق نہیں رہتا وہاں نافرمانی نہیں رہتی کر رہا علیکم الکفر والفسوق والعسیانہ اولائیکہم الراشدون اگلا جملہ میرے عنوان تا جملہ ہے اے میں یا جڑا تن چار گھنٹے اکی عنوان تتوانو خطاب سنا سکنا اللہ فرماتا ہے فضل من اللہ و نعمہ تمہارے لیے فضل بھی ایمان ہے نعمت بھی ایمان ہے فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم بندہ نعمت انہوں دیندہ ہے جیدے بارج پتا ہوئے بھئی اس تے مطمئن ہو جا سکے جاکہ تو وہینا دوئی کلاس وچ اس وصلی واجہی نعمت ہے اوہ پھر نعمت لوکاں کیسے بین نہیں دینی کسے جگھائے نہ کوئی گل سنن دینی جت ہے اب اب پڑا پڑا اے میٹرک نہ سٹوڈنٹ ہوگا ہے نا اس وصلی پھر واجہ نعمت نہیں کم از کم سیڈی سیونٹی اس کی چاہی نہ ہونا ہے تو اگر ایفیت پہنچ جائے تو وہ کدے کدے ابے کی آنے ہیں گڑی بڑی سونی لگنی نعمتوں کا میار بندوں کے مطابق ہے نعمتوں کا میار بندوں کے مطابق ہے اگر تسانی اجازت ہوگا ہے ویسے کل چنگی نہیں اپنی تعریف کرنی لیکن تھوڑی جی کر کے نہ بندے بولنے نہیں یار میں کیا پیانا اوہ تعریف اپنی چنگی نہیں ہونی لیکن تھوڑی جی کری کے نہ توسی بھی نہ ہونا یار جتے میں آ توسی بھی اتھے ہی ہو ہائے میں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرمیں تو کسے انہوں ساگ دے کے مطمئن کیتا کسے انہوں تھوم دے کے مطمئن کیتا کسے انہوں پیاز دے کے مطمئن کیتا کسے انہوں دسترخان دے کے مطمئن کیتا تیرا کتنا کرمیں توں اس آسان بارج اے جارنا ہے کہ انہوں نے نزدیک روٹی کوئی شہ نہیں انہوں نے نزدیک ایمان سب سے بڑی چیز ہے ہائے 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 تو اڈے نال میری بھی تعریف ہو گئی ہے اللہ سوڑے ہیں کتنا بڑا کریم ہے کتنا بڑا رحیم ہے توں جارنا ہے انہوں نے نزدیک سر ہونا ساگ کوئی بڑی شہ نہیں مسنا تے ممگانی دال کوئی بڑی شہ نہیں روٹی پانی کوئی بڑی شہ نہیں اے ایمان سب تو بڑی چیز نو سمجھ دینے فطلم من اللہ ہی و نعمہ اللہ فرماندہ ہے فضل بینا ایمان ہے نعمت بھی ایمان ہے فضل بھی ایمان ہے نعمت بھی ایمان ہے سوریا اے دسنا اے دسنا ایمان والی نعمت کیڑی نعمت ایمان والی نعمت تعرف دے کرواؤ آواز آئی کٹھے ہو وہ کٹھے ہو وہ دسا تو سانگی ایمان والی نعمت کیا ہے ٹیچر اگر کہے نہ کلاس کو ساری کلاس کٹھی ہو جائے میں سبق دینے لگاؤں کسی نہ مو ادھر ہو گھے کسی نہ ادھر ہو گھے کسی نہ مو چاہیے ادھر پہ آگست نعمت ہے ٹیچر کی بڑا دکھ لگنا ہے تی بڑا غصہ بھی آنا ہے بھئی میں انہوں ہوا کہ ابھی کٹھے ہوگو کلاس میں آؤ میں آپ کو ایک قویسن سمجھاؤں ایک سوال سمجھاؤں ایک بات آپ کو سمجھاؤں کوئی مو ادھر پہ آچا کر جانا ہے کوئی ادھر پہ جانا ہے کوئی ادھر پہ آ جانا ہے میں آہنا اگر کلاس کٹھی نہ ہو تیچر کے حکم پہ تو تیچر کو دکھ لگتا ہے اللہ نو کہڑا غصہ آنا ہوسی بھئی میں آہنا کٹھے ہو وہ کوئی اتھے ہاتھ رکھ کے پہ پڑھنا ہے کوئی اتھے رکھ کے پہ پڑھنا ہے کسے ہاتھ کھولے میں اتھے سونے آئے اتھے کعبے جا کے بھی ایک جگہ تھی نہیں آ رکھنے اتھے مکہ جا کے بھی ایک جگہ تھی ہاتھ نہیں آ رکھ دے کسے نے اتھے رکھے ہوئے نہیں کسے نے کھولے ہوئے نہیں کسے نے اتھے رکھے ہوئے نہیں اب آزائی وعتصمو بحبل اللہ جمیعوں ولا تفرقو سارے کٹھے ہو جاؤ کلاس کٹھی ہو کے اپنے ٹیچر سے فائدہ اٹھاتی ہے امت کٹھی ہو کے انسانیت کٹھی ہو کے اپنے رب سے فائدہ اٹھائے سونے آو گل کے کرنا چاہنا ہے فرمایا گل اے کرنا چاہنا کہ جڑی میں تو انہوں نعمت ایمان والی دیتی ہو کیڑی نعمت ہے اور میری یہاں اکھاں بند ہو گئی میرے کان میں نو دسنگے وَذْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ آداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے سونے آس آگے فرمایا نا گنڈین نا پیازن نا تھومن نا دسترخانن نا اے دسترخان تے تھومتے پالکتے سریوں نہ ساگتے ممگتے مصر اے انہوستی نعمتہ زن سونے آسانوں کے رتہی فرمایا فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا توانو او نعمت تیئے جدے صدق اللہ نے ساری کائنات نو بڑھایا ہے جیڑا آیا تھے یتیمانو رنگ لگیا بے بسانو رنگ لگیا بے بس بے قسانو رنگ لگیا ماوانو مقام ملیا بینانو مقاب ملیا بیٹیا نو مقام ملیا فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تُسی پورے سو سو سال لڑائیاں کر دے سو اور یاد کرو کیڑی ہستی میں توڑے اندر بھیجی کہ کوئی ابو بکر بڑھ گیا کوئی عمر بڑھ گیا کوئی عثمان بڑھ گیا کوئی علی بڑھ گیا کوئی بلال حبشی بڑھ گیا کوئی سلمان فارسی بڑھ گیا کوئی سحیب رومی بڑھ گیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ہم نے محبت اور پیار عطا فرما دی اوہ نعمت کیڑی نعمت ہے اوہ نعمت ہے جس نعمت وستی اسی بارہ ربیل اول علی دن چندے لے کے تھے خشموں آلا کے تھے کپڑے پا کے جلوس بچا کے آہنے ہیں فلک کے نظار اوہ زمین کی سبیدیں مناؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں مولونگ خدا شاہدی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور آلم کا میلہ زمنا آتے ہیں جو سرور آلم کا میلہ زمین منا آتے ہیں آتے ہیں وہی جل کو سرکار ملاتے ہیں محبوب کی میفر کو محبوب موسیقی سونا نبی جدوں ایچی بیچی دین نہیں دس گیا ہے تو اگر میلاد ایڈا ضروری ہو گئے آر تو سرکار دسن آر نہ لو کریں یہ تو اسی سوال نہیں جھڑنے ہو سرکار دسن آر نہ لو کریں بھئی جی میلاد بھی ملاو لہذا آپ نے یہ جو نیا کام شروع کیا ہے مولانا صاحب یہ بند کر دیں اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے میں آکھے سوال تیرا میں سن لیا ہے ایک میرا سوال ہے گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی سوال یہ ہے حضور نے چہرے پہ پانی پھینکا پانی گرائیا اپنے بازوں پہ پانی ڈالا پانی گرائیا مسا کیا پاؤں پہ پانی گرائیا ڈالا پانی گرائیا صحابہ نے بھی گرائیا لیکن میں نے کسے پھٹی کتاب دہوالہ تکاؤ سرکار آکھے آوے میں جدوں وضو کرا میرے وضو نہ پانی تھلے نہیں ٹینڈ دینا ایک کتاب دہوالہ تکاؤ حوالہ میں دیتا ہوں بخاری کی روایت ہے سرکار وضو کرنے سن صحابہ دوڑنے سن ایک کاہنہ سی می کی لب ہے ایک کاہنہ سی پانی می کی لب ہے میں کہا حضرت صاحب کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی کچھ چیزیں حیاء اور شرم سے کرنے کی ہوتی ہیں اوہ امام کے عزت کروائی جس مقتدیاں کو لو آگ کے کروائی اس پیر کے عزت کروائی جس نے مریدان کو لو آگ کے کروائی اس پیو کے عزت کروائی جس بچیاں کو لو ڈنڈے نال عزت کروائی اس حکمران کے عزت کروائی جس اپنی امام نو تھرٹ دے کے عزت کروائی عزت کا مزا تب آتا ہے جب بندہ دل سے کرتا ہے میرے سر تے قرآن رکھ لیا منحت رکھنا قرآن تے اس آسمان کی چھتلے اور زمین کے بچھونے پہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عزت داری کوئی نہیں موسیقی